السلام علیکمجھے فرینڈز آج کا جو ماہ ٹپک ہے وہ ہے ایکسٹرنر یا پھر اوبجیکٹیف فیکٹرز آف اٹینشن لاسٹ ویڈیو میں ہم نے انٹرڈکشن آف اٹینشن پر بات کر لی تھی آج ہے اس میں ہم نے جو اس کے ایکسٹرنرل آف اٹینشن کو فیکٹ کرتے ہیں یا اس کو ہم اوبجیکٹیف فیکٹرز کا بھی نام دیتے ہیں آج اس پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا فیکٹر ڈیپینڈ کرتا ہے اٹینشن کیا ہے اس کی کیا ایکسٹرنرل اس کو ہمیں لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا ہوا ہے اٹینشن کی طرح فوکس ہو جانا متوجہ ہو جانا اوکے مثال کے طور پر کہ اگر ہمیں بھوک لگی ہے تو ہمارا جو مائنڈ ہوگا وہ کھانے والی چیزوں کی طرح زیادہ متوجہ ہوگا اگر ایسٹرنرلہ ٹرافک پر جا رہا ہے تو ہمارے ریڈ لائٹ اوپن ہوگی ہے اوپن ہوگی ہے تو ہم اس فورا ہم فوکس ہو جانے کے ہم نے اس ٹاپ کرنا ہے اس کو ہم دس مجھو میں سٹیٹ کیا ہوا ہے آج ہم سرف ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں یعنی جو اوپجیٹی فیکٹریز سب سے بہتے ہیں سب سے بہلے وقت جو سیکٹر آجاتا ہے وہ مارے پاس آجاتا ہے سائز کا سائز اگر مسائل کے طور پر ایک آدمی ہے نارمل ہمارے سائز 5 سے 6 فٹ کے درمیان ہوتا ہے لیکن اگر کسی آدمی کا 7 فٹ ہے یا اس سے زیادہ ہے تو ہمارے توجہ اس کے طرح فوکس ہو جاتی ہے متوجہ ہو جاتی ہے یا اس آدمی کا قدر کتنا بڑھا ہے یا پھر کوئی ایک آدمی چھوٹا ہے جس کا قدر 3 یا 4 فٹ یا اس سے بھی کام ہے تو اس کے طرح ہمارے توجہ ہو جاتی ہے جو اٹینشن اور فوکس ہو جاتی ہے اوگے ہو گیا یعنی اس کے جو ایک زیادہ لی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ جب ڈوارپ مین یعنی جس کا قدر چھوٹا ہوتا ہے اگر وہ واکنگ کر رہا ہے پارکنگ بھی تو ہماری اس کے طرف توجہ مرکوز ہو جاتی ہے اٹینشن ہم ہو جاتے ہیں اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں تو اب جو سیکنڈ فیکٹر جو ہم لے رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے دیکھنے کے مرکوز ہو جاتے ہیں موومنٹ کا اب موومنٹ اگر ایک کر ہے وہ ستیشنری ہے ایک اپنے جگہ پر سٹاپ ہے تو اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جائے لیکن اگر ایک کر بہت زیادہ سپیڈ سے موک کر رہی ہے تو ہماری توجہ اس کی طرف چلی جائے گی فورا ہم فوکس ہو جائیں گے اسے طرح لائٹس ہوتی ہیں لائٹس ہوں کافی زیادہ ہوتی ہیں کئی طرح کی ہوتی ہیں دیکھن جب ہمارے پاس کلک کیرنگ لائٹس ہوتی ہیں جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم اس کی طرف توجہ میں سوچ کریں کہ یہ دیم ہوتی ہیں کچھ لمحے کے لیے کچھ دیم ہو جاتی ہیں پھر اپنے بریٹنیس کو تیز کر دیتے ہیں پھر لو کر دیتے ہیں اس کی طرف ہمارے توجہ زیادہ جاتی ہے یہ ہے کہ جو اپنے بریٹنیس کو تیز کر دیتے ہیں اب اگر ہم اس کے تھرڈ فیکٹر کی بات کریں تو ہم لے لیتے ہیں انٹینسٹی شدت اب ہم روڈ پر جا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ بائکز کی چنکچیری شکلوں کی آواز ہے لیکن اگر کوئی آواز بہت زیادہ لاؤڈ ہو جس طرح ہمارے ادھر پاکستان میں راجہ بسیز ہوتی ہیں ان کے بعد بہت لوڈ ہوتی ہے تو ہم فورا انٹینشن ہو جاتی ہیں کہ خدا کاستہ کیا ہو گئی یا ایم بو نیسٹ کی آواز آنے لگ جاتی ہے تو لاؤڈ آواز میں تو ہم ادھر بھی فورا انٹینشن ہو جاتی ہیں اس کی طرح اسی طرح جو ہمارے پاس کلرز ہو گئی جس طرح میں نے پہلے اگر ہم روڈ پر بائک پر جا رہے ہیں تو اگر ریڈ لائٹ اون ہو گئی ہے تو ہم فورا انٹینشن ہو جاتی ہیں کہ ریڈ لائٹ اون ہو گئی ہے اون ہو گئی ہے یعنی کہ ایک آدمی ہے اس کو بھوک لگی ہوئی ہے تو وہ بزار میں جا رہا ہے تو بزار میں کافی کئی کس موقع کھانے لیکن اگر اس کا دل کر رہا ہے کہ میں پیزا کھاؤں یا پھر گوشت کھاؤں بڑا گوشت کھاؤں چھوٹا کھاؤں یعنی جس کی اس کے دل میں چاہت ہوگی اگر وہ اس کو دیکھ کر اس کی طرف فورا انٹینشن ہو جائے کہ توجہ ہو جائے مرکوز ہو جائے اس کی طرف تو اس کے علاوہ اگر ہم اور فیکٹری بات کریں تو ہمیں پاس جاتے ہیں ریپیٹیشن آ جاتا ہے ریپیٹیشن یعنی کہ اگر اس کے ہم مسائلسطان لے سکتے ہیں کہ ایک جو کچھ لگاتے ہیں فیکٹری مالکان کامپنی اپنے مشہوری کے لیے والز پر اڈوارٹسمنٹ لگا دیتے ہیں اڈوارٹسمنٹ لگا دیتے ہیں تو ہم ان کی طرف توجہ ہوتے 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 تھے لیکن اتنی نہیں نہیں کرتے اگر وہی فلیکسز بار بار فیٹیڈ ہوتی رہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ ہر گلی میں یہ لگی رہا ہے تو یہ توجہ کا ایک فیکٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر اس کے ہم بات کریں نوویلٹی جو ہم آپ پاس ہوتا ہے نوویلٹی اوکے تو نوویلٹی یعنی کہ کنھ نئی چیز کہا جانا فیشن آیا نیا کپڑوں کا مارکٹ میں جھوتوں کا کئی کسی بھی طرح کسی بھی حوالی سو سکتا ہے فیشن آیا نیا بزار میں مارکٹ میں تو اس کی طرف زیادہ ہمیں اٹینشن ہو جاتی ہے توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے یا پھر جو ایک کلاس روم میں اس کلاس روم میں ایک ٹیچر جانا تسپلی کرتا ہے لیکن اگر اس کلاس میں ایک نیا نیا ٹیچر آ جائے تو وہ تمام سٹوڈینٹس کی توجہوز کی طرف ہو جاتی ہے اٹینشن ہو جاتے ہیں کہ نیا ٹیچر پتریں کسی طرح پڑھائے گا اس کا کیا انداز ہے تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے اٹینشن پر تو یہ فیکٹر کافی تک اس کے علاوہ ایک اور ہم فیکٹری بگر وہ ہے ہمارے پر کنٹراسٹ کنٹراسٹ میں کیا ہے کہ اگر اس کے ہم ازیمپل یہ لیتے ہیں جو ہمارے پر کنٹراسٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم رات کو جو آسمان پر ہمارے ستارے ہوتے ہیں پلانٹس ہوتے ہیں سٹارز ہوتے ہیں اس کی طرف ہم جنرلی ہمیں کیسے ہوتے تو ہیں لیکن ہم ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں تو ایک بار دیکھتے ہیں تو ہم فورا نیچے کر لیتے ہیں لیکن اگر وہی سٹارز اور پلانٹس کلیری نظر آئیں بلکل صاف نظر آئیں تو ہم اس کی طرف زیادہ اٹینشن ہو جاتے ہیں یا پھر ہم اس کی ایک 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 وائٹ شرٹ ہے وائٹ شرٹ پر کوئی ایک دبا لگا ہوا ہے کالے کلر کا کوئی چھوڑا سے نشان لگا تو ہم اس کی طرف فرما توجہ ہو جاتے ہیں اوکے تو یہ کچھ فیکٹرز تھے تو نیکس ویڈیو میں اس کے جو انٹرنر فیکٹرز ہیں جو سبجکٹی فیکٹرز ہوں گے ان کا عبار کرنے کے کوشش کریں گے اگر آپ لوگوں نے بھی تک ہمارا چینل پاک امن اکیڈمی اس کو سبسکرائب نہیں کی تو پلیوز سبسکرائب کر دیں سلام اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ